جی اسلام علیکم فری لانسنگ سے لانگ ٹم اور زیادہ پیسے کیسے کمائیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پیسے ہمیشہ ہی آتے رہیں اور وہ لانگ ٹم ہی آتے رہیں تو آج ہم اس ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے آپ نے میری باتوں کو تسلی سے سننا ہے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری جو فری لانسنگ کے پیسے آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں وہ ہمیشہ آئیں یعنی کہ لانگ ٹم آئیں ایسے پیسے جو ڈیلی بیسیز بنائیں یا ایسے پیسے جو منتلی بیسیز پر آتے ہی رہیں اب میرا سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ جب آپ لوگوں نے فری لانسنگ سٹارٹ کی تو کیا آپ کو ڈے ون آگئے تھے آپ کا جواب ہوگا نو اگر میں کہوں ہوں ون ویک میں آگئے تھے آپ کا جواب ہوگا نو اگر میں آپ کو کہوں ون منت میں آگئے تھے تو بہت سے لوگوں کا جواب ہوگا نو کچھ کا چلو ایک تکا لگیا ہوگا تو وہ ون منت میں پیسے کما گیا ہے کیونکہ انہوں نے سٹارٹ اپ لیا اب سوال یہ ہے کہ آپ اس فری لانسنگ فیلڈ سے لانگ ٹم کمانا چاہ رہے اور چاہ بھی رہے ہیں زیادہ جب آپ نے سٹارٹ اپ کیا تھا اندازہ لگائیں تب آپ نے کس جوش و خروش تھی آپ کو پتا ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا جب آپ زیرو پہ ہوتے ہیں آپ پوری جان مارتے ہیں مثال انہیں ایک بندے کے پاس کھونے کو جیسے میں پیچھے دیکھوں تو کچھ بھی نہ ہوں انہوں بہت ہے میں کہ اللہ یہاں لگیا ہے تو کر جائے گا آپ نے اس پوٹینشل سے جو زور لگایا تھا شروع میں آپ ایمانداری سے بتائیں کیا وہ اب لگا رہے ہیں ایک اور بات وہ ایک مہینہ جو آپ کو پیسے نہیں آئے اور آپ پوزیٹیو رہے ہیں اور آپ کام کرتے رہے ہیں تب بھی تو آپ نے ویٹ کیا تب بھی تو آپ کو اسی قدرت نے اسی اللہ پاک کی ذات نے آپ کو پیسے دیئے اور آپ کا کام چلا ایک بات آپ یاد رکھیں آپ نے ہلا کیا اور وسیلہ بنا آپ کے پیسے پانچزار ہوئے پچاسزار ہوئے پانچ لاکھ ہوئے تب بھی تو وہ ہوئے نا ایسا کیا ہوا ایسی کیا مسٹیکس ہوئیں یا پہلے آپ کی جو کوشش آپ کی جو محنت کی سپیڈ تھی یا جو سٹرٹیجی تھی اور اب کی اگر دیکھیں تو کیا فرق آیا تب بھی تو اسی قدرت نے آپ کا نظام چلایا تب بھی تو اسی ذات نے آپ کو جو ہے آرڈر دیئے تب بھی تو اسی ذات نے آپ کو رزق دیا ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ چھ مہینوں بعد رزق باند ہو جائے قدرت نے قرآن پاک میں بھی یہ کہا ہوئے کہ اگر میں نے آپ کو پیدا کیا تو میں نے آپ کا رزق کا ذمہ لیا ہے ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ چھ مہینے آپ سے اللہ کی ذات راضی ہے اور چھ مہینے بعد اس نے آپ کا رزق روک لیا ایسا نہیں ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہیں جس جذبے سے جس جو شکھ روش سے آپ نے شروع کیا ہو سکتا ہے وہ نیت نہ ہو ہو سکتا ہے شروع میں جو آپ کی نیت تھی لوگوں کو لے کے کام کو لے کے استاد کو لے کے اس فری لانسنگ سسٹم کو لے کے ہو سکتا ہے چھ مہینے بعد آپ کا ذاویہ چینج ہوئے ہو سکتا ہے جس سے آپ نے سیکھا وہ آپ اس کے بارے میں بدگمان ہوئے ہو سکتا ہے آپ اس فری لانسنگ فیلڈ سے خود دکھ گئے ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے دیا ہو پھر اللہ نے آپ کو آزمانہ ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کا پریڈ آزمانے والا ہو ہو سکتا ہے ذات آپ کو پہلے دیکھے اور پھر نہ دیکھے آزمانہ رہی ہو اور آپ بدغمان ہو جائیں اور آپ اس فیلڈ سے چھوڑ کے پھر نئی فیلڈ شروع کرنے پھر بھی تو زیرو سے ہی کرو گے نا تو جب ایک بار اس فیلڈ سے آ گئے ہیں اور ایک بار آتے ہیں تو جتنا پہلے آئے ہیں اس سے تین گناہ زیادہ زور لگائیں تاکہ وہ زیادہ ہوں پھر جب وہ زیادہ ہو جائیں پھر اس سے دس گناہ زیادہ زور لگائیں پھر وہ اس سے زیادہ ہوں پھر میں کہتا ہوں اس سے سو گناہ زور لگائیں لیکن اس قدرت کو یاد رکھیں اس ذات کو یاد رکھیں اور وہ اس شروعات کو یاد رکھیں جب آپ زیرو پہ تھے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس قدرت کو یاد بھی رکھیں آپ قدرت نے جو انسان بنائے اور آپ اخلوق خدا کو بھی یاد رکھیں آپ پیرنس کو یاد رکھیں آپ پورا نظام کو فالو کریں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قدرت پہلے آپ کو دے دے اور پہلے آپ کو پیسے دے دے اور پھر وہ قدرت آپ سے آرڈر شین لیں یا آپ کو آپ کا نظر آپ نے ہو سکتا ہے کچھ ایسے کرتوت کیوں ہو سکتا ہے آپ نے کچھ ایسا کام کیا ہو ہو سکتا ہے کسی کا دل دکھایا ہو تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے بھی تو پیسے آئی رہے ہیں پہلے تھوڑے تھے اب زیادے ہیں اب اس سے بھی زیادے ہیں پھر تھوڑے ہو جاتے ہیں پھر زیادہ ہو جاتے ہیں آپ سینڈ ڈاؤن چلتے ہیں جیسے مثال لے لیں آپ پہاڑ دیکھیں گے یہاں احمد بھائی فوٹر لگا دے گا پہاڑوں کی لگا دے گا اور آپ پہ ایک سامنے والا پہاڑ نظر آ رہا ہے مثال لیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے چوٹی والا پہاڑ اور اتنے پہاڑ یہ نظر آ رہا ہے آپ ادھر کھڑیں اور آپ نے ادھر جانے ہیں احمد بھائی یہاں پہ دو بندے بھی لگا اگر آپ نے ادھر سے ادھر پہنچ رہا ہے پہلے اتریں گے پھر چاڑیں گے پھر اتریں گے پھر نیچہ چاڑیں گے پھر اوپر پھر جا کے آپ اس پہاڑ پر پہنچیں زندگی بھی ایسے ہی ہے اتار چڑھاؤ رہے ہیں جیسے میں اس کی آپ کو ایک ٹیکٹیکل ایکزمپل بتاؤں جیسے آپ کہیں اللہ معاف کرے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو کوئی دل کا مسئلہ بن جائے تو وہ دل کی چلتی ہیں تو جب تک وہ لائنیں ایسے ایسے ہوں تو بندہ زندہ ہے اگر لائنیں اس طریقے سے چل رہی ہیں تو بندہ زندہ ہے اور وہ لائنیں اس طریقے سے حرکت کر رہی ہیں تو ہم اس سے خوش ہیں ہم اس ذات کا بھی شکر ادا کرنے ہیں اور پھر ایک دم وہ لائن اگر سیدھی ہو جائے اس کا مطبع بندہ ختم ہو جائے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے نہ ہو لائن میں یہ اتار چڑھاؤ نہ ہو تو پھر اگلا رستہ کب رستان ہے اگلا رستہ کچھ اور ہے اور وہ اور بڑا مشکت رستہ ہے اگر آپ وہ نہیں ہے اینیویز میرا خیال ہے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں نے بڑا دیپلی ایکسپین ہوپ سوا میری باتوں کو سمجھیں گے اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں پھر بھی اگر آپ کے اتار چڑھاؤ سمجھ نہیں آرہے ہمارا پیٹ سیشن بھی جوئنگ کر سکتے ہیں آپ زوم سیشن بھی جوئنگ کر سکتے ہیں آپ بافہ بھی کر سکتے ہیں آپ گیاس پوسٹنگ کر سکتے ہیں آپ کونٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں گے پاکستان زندہ بار